اسلام علیکم سٹوڈینٹ کلاس سیون اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید اور میرے بچوں آج ہم لیکچر نمبر فورٹی بن کے ساتھ حاضری خدمت میں ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے سبق کا عنوان جو ہے وہ وسال ہے اس کے شورٹ قویسٹن اور ایم سی کیوز میرے بچوں ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس کا قویسٹن نمبر ون اور ٹو پڑھیں گے علالت کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود پر ارشاد فرمایا پیچ نمبر فورٹی ون ہے میرے بچوں حجت البدا سے فارغ ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت عبادتِ الہی میں گزارتے تھے انہی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انیس سفر گیارہ ہجری کو علیل ہو گئے علیل کا مانا ہوتا ہے بیمار لیکن علالت علالت کا مانا ہوتا ہے بیماری لیکن علالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی آخری خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لے اگر کسی نے کوئی چیز مجھ سے لے لی ہے تو وہ اپنا حق مجھ سے لے سکتا ہے اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے یا معاف کر دے تاکہ میں اپنے رب کے پاس بلکل پاک صاف ہو کر جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بالی صفات تمام قیوب سے بے پاک تھی لیکن یہ تعلیمِ امت تھا کہ اگر کسی کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی آپ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے تو آپ لوگ کیا کریں مرنے سے پہلے اس بندے سے معافی مانگ لیں جس کے ساتھ آپ نے زیادتی گئی ہے ظلم کیا ہے یا کسی کا حق کھایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس سے فوراً معافی مانگ لیں یا اس کا حق جو ہم نے کھایا اس کو واپس لوٹا دیں ظلم کیا ہے تو اس کو کہہ دیں آپ اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں تو بدلہ لیلیں اگر چاہتے ہیں تو مجھے معاف کر دیں اور معاف کرنا سب سے بڑا مقام ہے سوال نمبر دو ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارق ہو کر کہاں گئے اور کیا کام کیا جی میرے بچوں خطبہ مبارکہ سے فارق ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اشرفیاں پڑی تھی انہیں مگوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اعلان کیا کہ پیغمبر کوئی ترقہ نہیں چھوڑتی اور ان کا جو بھی ترقہ ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا اور مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہوگا یہ تھو دو میرے بچوں لونگ کسٹن تو امید کرتا ہوں آپ اچھے طریقے سین کو یاد کریں گے کل تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ